دوستو آج آٹھ نوم پر دو ہزار انیس ہے اور آج ان ایکسپیکٹڈ برہباری کی وجہ سے سیب کے پیڑوں کا بہت نقصان ہوا ہے پوری رات برہباری ہوئی اور جس کی وجہ سے بہت سارے پیڑ جڑوں سے بھی اکڑ گئے ہیں تو میں آج یہاں پر آیا تھا صبح باغ میں یہ دیکھنے کے لئے کہ کتنا نقصان ہوا ہے یہاں پر میں نے بہت نقصان دیکھا ہے بہت سے جو پیڑ ہے وہ جڑ سے بھی اکڑ گئے ہیں اور کچھ پیڑوں کی شاکھائیں بھی دوڑ گئی ہیں تو کچھ پیڑ ان میں سے مکمل طور بھی تباہ ہو گئے ہیں اور ابھی کچھ کسانوں نے بہت سے جگہوں پر ابھی سیبوں کی اترائی بھی نہیں کی تھی تو پیڑ میرے خیال سے اس وجہ سے زیادہ پیڑوں کا نقصان ہو گیا کیونکہ ابھی پیڑوں پر جو سبز پاتے تھے وہ ابھی پورے جڑے نہیں تھے ابھی وہ پیڑوں پر ہی موجود تھے اور جس کی وجہ سے برف ان پر جم گیا اور اس بار کی وجہ سے جو ان کا بوجھ تھا ان پیڑوں پر برف کا تو اس سے پیڑ گر گئے یا ٹوٹ گئے تو لگتا ہے مجھے کہ اب ان کو کٹنا ہی پڑے گا کچھ ملدب جو ان ایکسپیکٹڈ برباری کی وجہ سے جو یہ پیڑ تباہ ہو گیا ہے اور اسے میں نے اپنے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے آج اتنی برف ملدب اس سیزن میں برف گرتے ہوئے تو جو کسان ہے وہ ہر سال اس کو نقصان افرانا پڑتا ہے چاہے نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہو یا گورنمنٹ کی جو پالسی ہے ان کی فیلر کی وجہ سے یا مارکٹ جو ہے وہ ڈاون رہتا ہے ہمیشہ اور جو خرچہ ہے کسانوں کو جو ان کو ملد اپل گروہ کرنے میں یا جو سیب ہیں ان کو گروہ کرنے میں جو ان کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اب بہت زیادہ ہے کیونکہ جو پیسٹسائیڈز ہیں وہ بھی اب مہنگی آتے ہیں اور جو ٹیکیگنگ کا سامان آتا ہے وہ بھی اب بہت مہنگا پڑتا ہے تو اور ایک وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری ایک اور جو خاص وجہ ہے وہ کچھ نکلی جو عدویات یا جو پیسٹسائیڈز وغیرہ بازار میں آتے ہیں ان پر بھی کوئی چکک نہیں ہوتے ہیں ان پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ملد سکیب یا الٹرنیریا یا ریڈ مائڈ جب اپل باغوں میں لگتی ہیں تو وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب نکلی دوہ بازار میں ملتے ہیں تو اس کو چک کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس کچھ سامنے ہیں کہ ہم خود چک کر سکتے اسے کہ یہ نکلی ہیں آسلی ہیں تو وہ تو زمداری گورنمنٹ کی تھی کہ وہ اس کو چک کرتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی عدویات آتے ہیں جو بھی پیسٹسائیڈز آتے ہیں ان میں سے تقریباً 50% میں جو ہیں وہ نکلی آتے ہیں اور ریٹ کا تو آپ کو پتا ہے کہ ریٹ بھی آسمان کو چھو رہی ہے پیسٹسائیڈز کی ریٹ یا پیکیجنگ کی ریٹ ہے تو وہ بھی کسانوں کو بھی سہنا پڑتا ہے اور اوپر سے یہ نیچرل ڈزاستر جو آج بھی ہوا ہے یا طلاباری کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر جو سیب ہیں وہ پہلے ہی پرمیچور جو ہیں وہ گر جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی